اسلام علیکم فرینڈز تو آج ہم آپ سے ٹویوٹا مارک ایکس کا ایکسپرینس شیئر کریں گے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے مارک ایکس پرچیس کی ہے تو اس کے بارے میں جو خوبیہ ہوں گی اور جو خامیہ ہوں گی میں اپنے ویورز سے شیئر کروں گا تو کیا ہم مارک ایکس کی بات کریں تو اس کا فرنٹ سے آپ شیپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی وائل لکنگ ہے جو کہ بہت خوبصورت لگ رہی ہے اور اگر اس گاڑی کی بات کریں تو یہ ایک سپورٹی لک گاڑی ہے اور جو میں نے پرچیس کی ہے یہ ٹوئنٹی فائنڈر سی سی ہے اور اس کے ویورینڈ کی اگر بات کریں تو یہ ٹو ویوریٹس میں ہمیں ملتی ہے ٹوئنٹی فائنڈر سی سی اور ٹری تھالنڈ سی سی اور یہ گاڑی جو میرے پاس ہے یہ ٹوئنٹی فائنڈر سی سی ہے جو کہ بیسک اس کا ویورینڈ ہے اور 30000 ویریٹ اس کا top of the line ویریٹ ہے جس میں آپ کو redorat system ملتے ہیں heated seats ملتی ہیں اور بھی بہت سے functions ہیں جو کہ اس سے زیادہ optional گاڑی ہے جو کہ mark x کی ہے اور اس shape کی اگر بات کریں تو یہ shape ہمیں 2004 سے لے کے 2009 تک دیا گیا تھا اور اس کے بعد new shape کے ساتھ introduce کرائی ہے اور اگر اس کے انجن کی technology کی بات کریں تو یہ v6 technology کی گاڑی ہے اور اگر اس کے cylinder کی بات کریں تو یہی گاڑی 6 cylinder ہے اور انجن آئل اس میں 6 liter آتا ہے باقی اگر اس کی performance کی بات کریں تو گاڑی performance میں بہت ہی best ہے اور اگر میں اس کی drive کی بات کروں تو drive بہت ہی comfortable ہے اور اگر اس کی top power کی بات کروں تو جس طرح آپ اسے accelerate کریں گے یہ آپ اسی طرح performance دیکھی top power اس کی بہت ہی اچھے آپ کو ملتی ہے اور اگر fuel consumption کی بات کریں تو میں نے اسے city میں بھی ride کی ہے city میں یہ میرا with AC اور rush والی جگہ پہ یہ مجھے 5 km easy دیتی ہے 5 to 6 km اور اگر میں long drive پہ جاؤں اور میں اسے smooth foot کے ساتھ اگر میں اسے اچھا ہوں soft foot کے ساتھ تو یہ مجھے 15 km کی average دیتی ہے with AC اور بات یہ ہے کہ اگر fuel consumption کی بات کریں تو fuel consumption آپ پر depend کرتی ہے اگر آپ foot کو soft چلائیں گے تو آپ کو fuel consumption گاڑی اچھی دے گی اور اگر آپ foot کو مطلب کہ accelerate کریں گے گاڑی کو بار بار accelerate کریں گے تو ظاہری بات ہے گاڑی آپ کو fuel consumption اچھی نہیں دے گی باقی اگر overall look کی بات کریں تو گاڑی بہت خسرت shape کی ہے drive بھی بات کریں تو drive بھی اس کی بہت اچھی ہے اچھا look اس کی دیکھنے میں آپ کو ایسے لگتی ہے کہ یہ گاڑی off roading یا مطلب کھٹوں بغیرہ پر یہ لگتے ہوگی ground clearance اس کی بہت ہی کم لگتی ہے لیکن بلکل آپ اس میں 5% بھی بیٹھ جائیں تو یہ گاڑی اتنا نیچے نہیں لگتی جس طرح اس کی look ہے look میں دیکھنے میں یہ آپ کو بہت ہی نیچے لگتی ہے لیکن یہ ground clearance میں بہت ہی اچھی ہے اور باقی اگر میں آپ کو interior کی look دکھاؤں تو آئیے میں آپ کو interior کے لیے دکھاتا ہوں interior کیسے تو friends اب ہم آگے ہیں interior میں اگر interior کی look کی بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں بہت ہی comfortable بیٹھ ہوں اور اس کا sitting poster ایسے ہے کہ آپ بہت ہی comfortable بیٹھ سکتے ہیں اور دوسری بات ہے اس کی seats اتنی بڑی ہیں اور اتنی comfortable دیکھیں ہیں اور سیٹس کی بات کریں تو یہ leather میں دیکھیں جو کہ بہت ہی comfortable ہیں اور آپ کو ادھر hand rest بھی ملتے ہیں جس پہ آپ بہت ہی easy بیٹھ سکتے ہیں automatic gear کے ساتھ ہی آپ کو ملتی ہے اور گاڑی کے اگر اندر بیٹھ جائیں تو آپ کو محسوس نہیں ہوتا کہ آپ کو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کہ آپ کسی luxury گاڑی میں بیٹھیں اور واقعی یہ گاڑی بہت ہی comfortable اور باقی اگر بات کریں تو ادھر آپ کو compartment lights بھی ملتی ہے اور LCD کی بات کریں تو یہ ادھر آپ کو LCD ملتی ہے اور باقی اگر ادھر کنٹرول کی بات کریں جیسے کہ ایسے کنٹرول میں اس کا آم کرتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں ایسے کنٹرول میں آپ کو fan buttons option ملتے ہیں اور ادھر ایسے کا option ملتے ہیں جو کہ بہت ایسے پرفارم کرتا ہے 25 سے ایسے اور اس کے اگر safety features کی بات کریں تو اس میں 2 SRS airbags دیا گئی ہیں 1A کے سرنگ پر دیا گیا اور دوسرا آپ کو dashboard میں دیا گیا ہے اور باقی اگر آپ اسٹیلنگ کی لک کی بات کریں تو آپ کو منٹی میڈیا کنٹرول لیس میں آپ کو ملتے ہیں جو کہ بہت خوبصورت آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر اور یہ والیوب آپ لو اور یہ آپ card receive and call off کر سکتے ہیں اور باقی اگر آپ میڈر کی لک دیکھیں تو میڈر کی پرفارمنس آپ کو ایسے لگتی ہے جیسے کہ آپ کسی مطلب کے خوبصورت گاڑی کے جس طرح لگزی محول آپ کو ملتے ہیں تو مارک ایکس کا ایک ایسا محول ہے جو آپ کو بہت ہی مدہ کرتا ہے اگر آپ کے میں میڈر کی بات کروں تو اس میں آپ کو speedometer rpm meter اور دوسرا آپ کو 4.5 inches display meter دیا گیا ہے جس میں آپ کو gate indicators option دیتے ہیں اور دوسرا آپ کو fuel gauge اور fuel mileage اور fuel consumption اس display meter میں بزاتا ہے جو کہ display information آپ کو دیا گیا ہے باقی اگر آپ گاڑی کی لک کی بات کریں تو آپ کو driver side پہ بھی اس side پہ آپ کو mirror control buttons ملتے ہیں جبکہ left side پہ آپ کو جو مجھے بہت پسند ہے multi media control ملتے ہیں پسنجر اپنی side پہ بیٹھا ہو تو وہ multi media control کو آپ انڈو کر سکتے ہیں driver کو اسے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی باقی اگر overall گاڑی کی performance کی بات کریں تو Toyota mark x بہت یہ چکھا رہی ہے اور میرا اپنی ہے اگر آپ مانیں تو Toyota mark x بہت یہ چکھا رہی ہے جو کہ آپ لیں بہت ہی comfortable گاڑی ہے اور ground clearance کی جیسے میں نے آپ کو پتا ہے کہ دکھنے میں یہ ground clearance اس کی بہت ہی نیچے لگتے ہیں لیکن اس کی ground clearance بہت ہی آپ اچھی ملتی ہے اور باقی اگر آپ اس کی performance کی بات کریں اور build quality کی بات کریں تو build quality Toyota mark x کی بہت ہی اچھی ہے اور diggy case بھی آپ کو کافی زیادہ ملتی ہے اور back کی six کی بات کریں تو back پہ three passenger easily بیٹھ سکتے ہیں بہت ہی comfortable بیٹھ سکتے ہیں اور اس میں dual ایسی آپ کو دیا گیا ہے back پہ بھی آپ کو ایسی ملتے ہیں اور باقی آپ کو اس کے جو sun shades ہیں اس میں آپ کو lights بھی ملتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں lights option بھی آپ کو ملتے ہیں باقی ہے تو میں آپ کو یہ کہوں گا friends کہ آپ Toyota mark x لیں یہ بہت ہی چکھا رہی ہے تو میرا اپنی یہ ہے کہ mark x لینے والے ازراج جو ہیں وہ بلکل mark x لیکن 2500 cc لیں کیونکہ ایک تو اس کی field consumption بھی بہت کم ہے مطلب کہ 3000 کی برنسبت اس کی field consumption بہت اچھی ہے دوسری بات ہے ٹھیک ہے اس میں آپ کو features اتنے اچھے نہیں ملتے 3000 میں آپ کو features زیادہ ملتے ہیں اس میں features آپ کو کم ملتے ہیں لیکن resale value آپ کو 2500 cc کی زیادہ ملتی ہے تو اگر friends آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں اور سبسکرائب کریں میری چینل کو اللہ حافظ بیل